کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں کہ بارہ ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے اسلام میں چار مہینے محترم ہیں ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور کو میں جرسے ختم کرنا ہوں اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا مفتی تاریخ مسود لیکچرز ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں بولو نا بھائی کسی صحابی نے کوئی کیک کٹا یا نبی کی برث ڈے منائی اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگا جا رہا ہے قرآن میں صرف قرآن کو مانتا ہوں منکرین حدیث کیا کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں صرف قرآن کو مانتا ہوں ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اب چونکہ قرآن کی نائتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو اب ان کو پتا ہے مجرم ہیں لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں وہ بھائی آپ اس لئے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہوں اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں فقہہ کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہہ نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے جو ہماری خوبڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں قرآن و حدیث کو لیبل پہ کام چلنا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تو میں اب ربی الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں ان پر اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہیں نہیں آئیں تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے ان کے جوابات تھے یہ جوابات ہیں یہ پیش خدمت ہیں اللہ مان لے تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چھترال لگیں گے یا آپ کے لگیں گے دونوں میں سے ایک یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہتے ہیں خود سمجھو تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں جو فقی حکام ہے نا باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلم ہوئے سے بھی تعلق ہے اسلام کی بنیادیں ہیں یہ چیزیں تو دائرک قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے فقی حکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے وہ بہت آسان ہے وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ پانچ نہیں اسلام میں چار نمازیں ہیں اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا کیونکہ پانچ نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی ربیع الاول اگر بارہ ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل صحابہ کرام میں ایک موضوع منگھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ بارہ ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودہ اگرس کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یاد رکھو چودہ اگرس کا مذہب سے براہ راز تعلق بولو نہیں ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے مذہب سے اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے اور بھائی آپ ہر سال فنس جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو گھومتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا اس کو بیدت تھوڑی کہا جائے گا وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے وہ آپ کی نیجی زندگی آپ فنس جنوری کو مناؤ دس کو مناؤ پانچ کو مناؤ چھے کو مناؤ نہیں مناؤ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ نہیں دل چاہ رہا تو تلاکڈے مناؤ آپ ہمیں کیا ہے ٹھیک ہے نا جو مردی دے مناؤ آپ کی نیجی زندگی ہے دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں برث ڈے کے ہم مخالفت اس لئے کرتے ہیں کہ ہے یہ ہماقت کہ آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا آپ خوشی مناؤ رہے ہو ہماقت کا فتوہ لگا رہے ہیں بیدت کا فتوہ نہیں لگاتے برث ڈے پر ارے بعض کام بزاتے خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تو کی نہیں بنتا وہاں پہ اس لئے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فر ایکزیمپل فرس جنوری کو شادی دوبارہ وہ آگئی تو بھی خوبڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا کون سا تمیز سے گدر ہے جو آپ منا رہے ہو لیکن اگر کوئی منا رہے ہیں نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو کیوں کباب میں ہیڈی بنے زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے انگریزوں سے آئی ہے اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے برث ڈے پر تو دو اعتراض ہوگے ایک تو غیروں سے آئی دوسرا کہ یار آپ کی موت کے غریب ہو گئے اور آپ کیک کٹ رہے ہو کہ میں باون سال کا ہو گیا باون سال کے نہیں آپ کی زندگی میں چار باون سال اور کم ہو گئے ہیں تو اب عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو اس پر شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائیں ہر سال پھر بھی اللہ نے باون تک آپ کو پہنچا دیا اب توبہ کر لو کیک سے کیک اور پیسری تو آپ کو بتایا ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کونسا ہے عبادت کا دین کونسا ہے ابنا عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس ابن مالک رابی ہیں کہ اللہ زمانہ جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں دو عیدیں دے دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازحا تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہیں دو ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنیں اور اس کی کوئی لوجک بھی ہے نا لوجک یہ ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں چھٹے جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی جسمانی خوشی ہے وہ ہوتل کے پراتھے شروع عبادت ہم سے لے لی ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دی ہم سے گن پوائنٹ پر رکھوا لی ہے نا فرض کر دی ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو سارے ہندگی سوچتے ہی رہتے اللہ نے کہا رکھنے پڑھیں گے بس تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروالی مگر کروا تو لینا اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی بقرائید میں بھی دو خوشی روحانی خوشی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہے تازہ اپنے ہاتھوں کا زبا کیا ہوا یقین ہے گائے کا ہی ہے بکرے کا ہے یقین ہے ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوتلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں تو وافر مقدار میں گوشت گوشت کھانا ہے بڑے فائدے ہوتے ہیں بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں لوگ جو اتراز کرتے ہیں مجھت صاحب یہ کیا بیٹھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں شادیوں کی بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ مہینگی یہ بات ہے سبزی کھانے والے کی سمجھ میں ہندو بہت زیادہ اتراز کرتے ہیں اسلام کے چار شادیوں پر بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ مہینگی یہ بات ہے گوشت کھاؤ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجن و دفع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجن و بار آیا ہے یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ اکرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دیو کہیں بھی نہیں ملتا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخِ ولادت ہے وہ بھی بارہ بنتی نہیں ہے کسی حساب سے دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کے اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہلِ مذاہب کو جوڑ دیتی ہے جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں جہاں بھی دنیا میں ہندو پائے جائے گا ایک ہی دن پر منائے گا وہ ہولی عیسائی کی رسپس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن پچیس کو تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا مسلمان عید الفطر مناتے ہیں یکم شوال کو کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا الہدیز کیا شیعہ کیا سنی کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو عید تہوار یکم شوال اور بقرائید دس ذلہج ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا اگر بارہ ربی الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تاہین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی ایک بھی نہیں ملے گی حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے اس میں آٹھ ربی الاول ثابت کیا انہوں نے وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا فرض کرو رجوع کر لیا تھا لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے آٹھ یہ میرا کلیب یوٹیوب پر موجود ہے پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں اس کا مطلب کنفیوزن تو پیدا ہو گئی نا تہواروں میں ایسی کنفیوزن بولو بھائی نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتی اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلی علی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بارہ ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دین نہیں ہے نمبر وار دلال نمبر ایک صحابہ اکرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ بارہ ربیع الاول تو دور کی بات پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دیو اسلام میں چار مہینے محترم ہیں ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا سمجھ میں آرہی ہے بات اشہرے حرمہ نا چار مہینے محترم ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چار محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ تو پہلی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی نمبر دو رسول صحابہ اکرام نے خلفہ راشدین کے دور میں کوئی ایک ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کیا لگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو نمبر تین اسلام میں چار مہینے محترم قرار دیئے گئے ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے نمبر چار کہ اسلام میں دو عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعہ کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے جمعہ کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے عید کے دن بھی دو رکتیں ہوتی ہیں جمعہ کے دن بھی دو رکتیں ہیں عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے یہ ساری مشابتیں کس کے ساتھ ہیں عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے عید بقر عید کی نماز گاؤں میں دہاتوں میں جائز نہیں ہے جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے گاؤں دہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے تو سارا لکھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اور اس کو عید خرار اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعہ کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروح قرار دیا گیا سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا وہ ہفتے کا دن تھا تھا یا نہیں آج بھی یہودی ہفتہ بناتے ہیں ان کی مجازی عید کون سی تھی ہفتہ اس کے بعد آئے عیسائی عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا اتوار اس کے بعد آئے مسلمان تو کون سا ہونا چاہیے تھا پیر پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر لیکن ریورس گیر لگا دیا اسلام نے نا 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 پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضہ بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے ان کا ہفتہ ہے ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے ریورس ورنہ بیدتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت وہ سیلیبریٹ کرتے اس کو مناتے اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پر کیا کرتے ہیں یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمائے میرا یوم ولادت ہے پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا بارہ ربی الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا بارہ تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ بارہ ربی الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہے کہ بارہ تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہمیں دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھے کیا کر دیا بھئی مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کھرچ کے ختم کر دیا جائے کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے اتفاق سے کراچی میں ہے تو ظاہر ہے بھروں سے پاس ہوا ہوگا لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے خوشی منائیں گے کبھی ایسا دیکھا آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ خوشی منانا میں کھانا پینہ کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی خوشی میں کھانا پینہ لازمی انصار دنیا کے ہر مذہب میں دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی روزہ کھا کے ہوتی ہے کیا مطلب نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں اس میں خوشی بلکل بھی نہیں تھی فرحت نہیں تھی تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افتاری پہ بیٹھ گے پھوڑو گے طبیت سے وہ پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تخریریں کرو لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سو لے کے مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اگرم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں انسانی نیچر ہے بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی میں جن دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا جیب سب فیکا فیکا مو غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں جن دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو وہ راحت نہیں ہوتی نا چہرے پہ نا خوشی ہوتی ہے ٹینشن ہے نا تب ہی تو عبادت ہے تو آپ کی جناب شادی ہوئی روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ ایسا نہیں صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے اس میں تو کھانا کھلانا ہے یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخان پہ لیا وہ سب مل کے کھائیں گے تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یومیں ولادت میں سیلیبریٹ کرنے کے کونسپ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربی الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا ربی الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے اگر کوئی اس لحاظ سے ربی الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ویتی اس کو مناسبت ہے تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے خوش ہی تو کسی بھی بات پر ہو سکتی ہے نا ربی الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے ہیں تو مجھے اس میں محبت ہے کوئی پابندی نہیں بلکہ این نبی سے محبت کا تغازہ ہے اس محبت کو منانا بات آرہی ہے سمجھ میں منانا الگ چیز ہے خوش ہونے پر پابندی ہے ہوں خوش کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے حضر فرماتے ہیں جب بھی ربی الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے اور علماء کی یہ مزاج ہے نبی کی طرف جو چیز بھی منصوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کے نہیں ہوگی ہم جاتے ہیں یہ امی آئیشہ کا حجرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ یہ امامت کی جگہ دیکھ کے ایک امان تازہ ہوتا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے وہاں کرنا کچھ نہیں ہے زیارت کر کے خوش ہونا ہے کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے تواف کی جگہ کہاں ہیں اعتقاف کی جگہ کہاں ہیں صفہ مروہ کی صحیح کہاں ہوگی رمی کہاں ہوگی قربانی کہاں ہوگی یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں اب آپ کو منا میں قربانی ہوتی ہے نا آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت جہاں آپ کا حجرہ تھا مجھے میں فرط محبت میں دیوانا ہوگی میں قربانی وہاں کروں گا سعودی گورنمنٹ پکڑھے کے فوراں جیل میں ڈال دے گی اوہ بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے منا میں کی ہے دم بھی منا میں دینا پڑے گا حدود حرم میں تو ہر چیز کی لوکیشن جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں اخفل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو ایک پھوٹی سی دلیل اور رہ گئی یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں راتوں کو بولو بھائی نہیں ہے رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارک کا کلچر ہے رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے جو پندرہ شوان ہے اس کی رات میں عبادت ہے تہوار نہیں ہے سمجھ لیں رات ہیں عبادت کے لیے تہواروں کے لیے نہیں ہے سونے کے لیے اور عبادت کے لیے عیسائی کرسمس کب بناتے ہیں رات کو ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے اور شائر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں شائر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جائے کرتے تھے نا جبکہ ربیل اول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں رات میں کیونکہ چراغہ کرنا ہے اور چراغہ دن میں ہوتا ہی نہیں تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں دن کی روشنی میں تو بدا چلا ہے اسلام کے تہواروں میں چراغہ ہے ہی نہیں صحیح ہے نا کیونکہ دن میں تو لائٹے نظر نہیں آئیں گی اب مجبور ہیں رات کو ربیل اول منانے پر کیونکہ چراغہ کب ہوتا ہے رات اور رات کو اسلام میں تہوار نہیں ہوتا اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے بلکل اپوزٹ ہے بلکل اگینس ہے اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں باقی نبی کی یاد میں ناتیں پڑنا بہت اچھی بات ہے وہ اس سے کون منع کرتا ہے سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لئے دو چار تنبو لگا دے جلسہ کر لے کوئی حرج نہیں ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے روی اللہ علیہ میں بھی ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے سکون برباد کر دینا پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بجرے ہوتے ہیں لوگوں کے اور پھر جو روڈ بلوک کیے جاتے ہیں بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے تو بھائی ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو مفتی رفیو سمانی صاحب نے فرمایا تھا نا اپنے مسئلہ کو چھوڑو نہیں دوسرے کو وہ جو کرنے کرنے دو ان کو وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے آپ اہل سنت وال جماعت ہو سنت کا مطلب حدیث جماعت کا مطلب صحابہ تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے تو اس لئے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت وال جماعت ہوگا یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے تو یا تو بھئی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ یا فقہہ سے دکھاتو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے امام حنیفہ نے کہیں فرمایا امام شافی نے کہیں فرمایا امام مالک نے کہیں فرمایا امام آحمد نمبل نے فرمایا کسی نے بھی نہیں فرمایا تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا ایک اور دلیل ذہن میں آئیے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی دلیل ہی ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے وہ کیا کرتی ہے پوری قوم مناتی ہے جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نئی بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منائی لیتے ہیں نا دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں حالکہ مذہب میں عام طور پر یہ پیشے ہوتے ہیں تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوالو یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے بقرعید بھی عید بھی لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے بارہ ربیع الاول آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو ایک منٹ رفی بھائی آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ دلائل آتے رہیں گے بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہڑ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو دوبائی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے ورنہ چودہ سو سال سے کوئی چھٹی بٹی نہیں ہوتی تھی اب جا کے گورنمنٹ نے سنایا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا ایک بارہ سو سال پہلے بارہ سو سال سے تو تین تین تھیں اب جا کے کیا ہو رہی ہیں یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری میں ملیشیا میں بارہ ربیل اول کو رہا ہوں کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا بارہ ربیل اول کو پتہ ہی نہیں اسلامی کنٹری اس میں ترکی میں نہیں پتہ چلتا اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا ان میں بھرپور طریقے سے بارہ ربیل اول بنائی جاتی تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے کے پی کے میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا پشاور میں بارہ ربیل اول کے زیادہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ بارہ سو سال پہلے جو اسلام آیا اس میں بارہ ربیل اول نہیں تھی تو وہ نہیں مناتے اب تک کہیں کہیں چیدہ چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈہ لگا ہے نہیں منای جاتی پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کوئٹہ میں نہیں ہے بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر یہ ہے کراچی میں بلکہ سب زیادہ لاہور میں کراچی میں پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے کھارہ در میں آپ کو لگے گا بلکل ایک نیا دن ہے آج جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے حالی کہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی گلشن اکبال میں نہیں ہے پھر جن علاقوں میں جیسے کھارہ در میں یا نازم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو ابھی پورے نازم آباد میں نہیں ہے ایک گلی جھنڈوں سے بھری بھی ہوگی دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگاوا ہوگا ہماری گلی میں نہیں ہوتا ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں کچھ گھر ویسے ہی سوکے سوکے وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم بولو بھائی ایک جگہ جمع ہوتی تو یہ گڑاوائے اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے پھر آپ کو کبھی اہلِ بیس سے محبت کبھی عشقِ رسول کا نعرہ کبھی جو ہے وہ حبِ صحابہ کا نعرہ کبھی یہ نعرہ کو سہارا لینا پڑتا ہے اہلِ بیس سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج ہے بولو نہیں ہے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عشقِ مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جز ہے اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو حضرت حسین کی پوری داڑی تھی یا نہیں تھی مجھے یہ بتاؤ بولو نا بھائی کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں اہلِ بیت کی محبت میں حضرت علی کی داڑی تھی یا نہیں تھی حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے مجھے یہ بتاؤ بولو نا کیا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تحجد گزار تھے یا نہیں تھے نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ما شاء اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں آج اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں کتنوں کی داڑیاں ہیں چہرہ اہلِ بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ تقریریں دیکھو نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعوی دعوی برائے دعوی ہو جاتا ہے وہ کھوکھلا دعوی ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا اور اس سے اسلام کا ایمیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی کوئی بھی آیا وہ گورہ دیکھے گے تو پیکٹیکل مسلم ہیں عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے ہاں کچھ تو وہ یہ جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریک نہیں کریں گے آپ کی طرف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما لگنا لیل بلاغ